شکریہ جب آپ نے دیکھا ہے ایک لوگ تو آپ کو ویڈیو دیکھا لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ریالی آف اسلام روائی کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں دزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ پبجی گیم جو کہ بہت زیادہ کھیلی جانے والی یہ گیم ہے اس کے متعلق بہت زیادہ اہم معلومات جو کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا اس کے کھیلنے والا دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا نہیں ہوئیستہ جمعہ کو ہماری مسجد کے ایک امام صاحب نے بیان فرمایا کہ جو شخص پب جی گیم کھیلتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج جائے اس کا نکاح باقی نہیں رہا یعنی جو احکام اسلام سے نکلنے کی صورت میں لگتے ہیں وہ سب بیان کیے برائی مربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے جزاک اللہ یہ ایک سوال کیا گیا جسی کے مطلق آپ کے ساتھ انشاءاللہ معلومات شیئر کرتے ہیں معلومات کے مطابق پب جی گیم میں بعض دفعہ پاور حاصل کرنے کے لیے گیم کھیلنے والا سنیک ہو کو بتوں کے سامنے پوجہ کرنی پڑتی ہے کبھی انسان کی پاور کم ہو جاتی ہے گیم کھیلتے ہوئے تو اس میں پاور حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور گیم کھیلنے والا شخص کا گیم میں موجود اپنے کھلاری کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکانا اور بتوں کی پوجہ کروانا اس کا اپنا فعل ہے گیم میں نظر آنے والا کھلاری اسی گیم کھیلنے والے کا عقاس اور ترجمان ہوتا ہے مطلب جس کے ساتھ وہ گیم کھیل رہا ہے وہ اسی کے انڈر گیم کھیل رہا ہوتا ہے یہ جو کام اسے کروائے گا وہی وہ کام کرے گا بندہ اس کے علاوہ وہ کام نہیں کر سکتا اور مسلمان کا توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا شرک فی الامال ہے اور گیم میں یہ عمل کرنے سے رفتہ رفتہ بتوں کے سامنے جھکنے کی کباد بھی دل سے نکل جاتی ہے مطلب اگر بندہ اس کو کنٹرول کر رہا تو وہ چاہے گا تو وہ جھکے گا چاہے گا تو نہیں جھکے گا لہٰذا گیم کھیلنا ناجائز ہے اور پاب جی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا شرک ہے اور امدن اس کو کرنے والا دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسے شخص پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہوگا کیونکہ وہ بندہ اس کے کنٹرول میں ہے یہ اس کو چاہے گا تو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے پوجہ کروائے گا اور اگر کوئی شخص پاب جی گیم میں شرک کا کوئی عمل نہیں کرے پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی اور مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پاب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف انہی گیمز کا جو ہے نشاندہی کریں انہی گیمز کو کھیلیں جو کہ اسلام کے منافع نہ ہوں بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں اور ایسے نوجوانوں میں وہ تمام چیزیں ان کے ذہنوں میں نا چاتوے بھی ڈال دی جائیں جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ انتہا سے زیادہ فتنوں کا وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ دزاک اللہ